آج یہ جو ویڈیو ہے پلک ٹیسٹر پہ ایڈل کا یہ پلک ٹیسٹر میں نے مو آئے اصل میں برک شاب میں جتنی آپ طور کو اپ ڈیٹ کریں گے تو اتنی آپ کے ایک ایکسپیرینس جو ہوگا وہ مضبوط ہوتا گیا تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کو مختلف تجربہ ہوتا جائے گا کاموں کا تو یہ دیکھیں ایڈل کمنی کا سپارٹ پلک ٹیسٹر میں نے اس ویڈیو میں بعض ان کو دیکھا بھی ہے کہ وہ پلک ٹیسٹر جب میں جب تک ٹیسٹ کرتے تو خالی سپارٹ چیک کر دیں انہا کہ کوشش میں طریقی کار ایسے بھی ہیں کہ آپ اس پر پلک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا کریں کیونکہ بعض گاڑیوں میں نہ گرم ہو کے پلک جوتے ہیں وہ دیکھ پلک جوتے ہیں وہ کام صحیح نہیں کرتے بعض میں تھنڈے صحیح نہیں کرتے اڈک پلک جو چیز بھی ہے وہ تھنڈے اور گرم کے درمیان دوران تھوڑا سا پرپوتر اس کے کام کا اگر وہ اس میں کوئی خرابی وغیرہ یہ اس طرح کوئی مسئلہ ہوگا تو پہلے پر چلیں یہ ہم پلک ٹیسٹر کی ایک ویڈیو تھی پانچ ایڈاپٹر والا یہ ٹیسٹر ہے یہ اس کا آرپی ایم یہ پہلے میرے پاس یہ دیکھتے سنگل سوالہ پلک ٹیسٹر تھا یہ والا سنگل پلک والا ابھی میں نے یہ پانچ سوالہ لیے جس میں آپ چار پلک چار سلنڈر کے ایک کی دفعہ لگا سکتے ہیں اس میں یہاں سے آرپی ایم اب آرپی ایم کے حساب سے وہ کرتے ہیں کہ بھئی کتنے آرپی ایم پر گاڑی سٹارٹ ہوتی مثال پہ اگر آپ کو چھے سارے چھے سو یا ہزار آرپی ایم پر سٹارٹ گاڑی کا کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے اس میں آنگ اگر اس میں کوئی مسئلہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہزار یا ایسا ایم میں گاڑی میں کوئی مس فائر محسوس ہوتا ہے تو اتنے آرپی ایم آپ پیار چھوڑ دیں یہ ایک باقی ریڈیم فلاگ ہیں اور یہ فلاگ سادہ سمپل فلاگ ہے یہ نیو پلا گیا روشنی کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا ایسا نظر صحیح نہیں آ رہا ہے لیکن اس جو بیڈز کا ہم نے پلاگ کھونا ہے جس میں گاڑی کا محسوس ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لاسٹ نمبر کا پلاگ جو آیا اس میں لاسٹ نمبر دو پلاگوں کا پھر بھی ہے لیکن یہ پلاگ تھوڑے ہیں دیکھ ہیں منصور جو نارمل پلاگ کے ہیں تو یہاں پہ ہم اگر اس کا آرمیم پلاس کرتے ہیں تو یہ تقریباً آرمیم آپ کافی آگے جا رہے ہیں تقریباً سات آزار آٹھ آزار لینے تھے نو آزار کے آرمیم پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہاں پہ جو نارمل پلاگ ہے پہلے نمبر پہ وہ بیپل صحیح کام کر رہے ہیں دوسرے پہ جو ہے وہ سادہ سمپل پلاگ ہے اچھا اس کے بعد جو پلگ ہیں آپ یہ دیکھیں جو گھاڑی کے تین پلگ ہیں تین میں سے دو نمبر والا پلگ ٹھیک کام کر رہا ہے اس میں دو نمبر نہیں جو یہاں پہ لگا ہوئے چار نمبر میں اس طرف سے اگر کہنا تو فرس نمبر پاس فرس نمبر والا بھی کام اچھا کر رہا ہے سیکنڈ والا بھی لیکن تھرڈ نمبر پہ پلگ صحیح کام نہیں کر رہا پلگ ٹیسٹر پہ اگر ہم یہ اس کو ٹیسٹر پہ کچھ ٹیم رگا کے چھوڑ دیں تو پلگ ہیٹ ہوگا اور ہیٹ کے بعد ہمیں اس کا تقریباً صحیح اندازہ ہوگا کہ پلگ اپنی پوزیشن چینگ کرتا ہے یا نہیں کیونکہ گاڑی روڈ پہ چلتی ہے آیا گاڑی روڈ پہ چلنے کے بعد کافی ٹیم کے بعد پلگ کی وہی پوزیشن رہتی ہے یا پوزیشن چینگ ہو جاتی ہے پلگ ٹیسٹر طرف اس کے ہم نہیں رکھتے ہیں اس کا ہم نے پلگ ٹیسٹ کیا اور سپارٹ چیکھتے ہیں تو اس کو ہم چھوڑی دیر کے ابھی چھوڑتے ہیں تقریباً پانچ دس منٹ کے لیے ہم اس کو ٹیسٹ پہ چھوڑتے ہیں دس منٹ رہ منٹ چھوڑ دیا کریں مزید اگر تیننگ بندہ کرتا ہے تو اس دوران ان کو ٹیسٹ پہ چھوڑ دیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی کچھ ٹیم کے بعد جہوں سے پرس نمر کی وہ پلگ ہے اس سے بہتر ہے پہلے یہ پرس نمر کا سپارٹ صحیح تھا، سیکنڈ کا صحیح نہیں تھا ثرڈ کا تو دیکھیں اس وقت نوم میں بھی صحیح نہیں تھا سپارٹ میرا لکاتہ بھی صحیح نہیں تھا استغرق کبھی بھی یہاں پہ یہ دوسراکسہ نمر ایپ غن personalized کب عاغتی ہے ی benim80 برمائچوںben دهاAndوں سے کچھ ٹیم چلنے کے بعد بہتر کام کر رہا ہے الپریکل چیز میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ٹھنڈی گاڑی میں دونے کی پوزیشن کو آپ دیکھیں تو ایک میں تھوڑا سا گھیک آ رہا ہے کرانٹرز کا اور دوسرے میں پراپر چھیک آ رہا ہے اسی طرح یہ اچھا پھر جو پرسٹ نمبر کا ہے وہ دیکھیں وہ ان سب سے بہتر آ رہا ہے جو نارمل اس میں ہے یہ پلگ ٹیسٹر استعمال کرتے ہیں وقت آپ لوگ ایک اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اس کو آپ ٹیسٹ پہ لگا جائے گا جس طرح انجیکٹر ہم ٹیسٹ پہ لگا ہوتا ہے اس کے بعد نارمل پوزیشن کا پتہ چلے گا ہوتا ہے تو اس کو بھی تقریباً پانچ شیط میں ٹیسٹ پہ لگا کے چھوڑ دیا کریں اس کے بعد دوبارہ اس کو ٹیپ کریں کہ پلگ اپنی پوزیشن چینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے عزار آرکیم پہ کیا ہے اور آپar سو نو سو آرکیم پہ کیا پوزیشن ہے اس کا تو بیسے نارمل پوزیشن پہ ہم چلتے ہیں چار عزار آرکیم پہ تکر کر دیں کیونکہ ہمیں جو ظہورت ہے وہ چار عزار آرکیم کھی تقریباً اگر ہم چلے اس پوزیشن پہ اس پوزیشن پہ بھی ہم جب چیک کرتے ہیں تو چار عزار آرکیم پہ بھی یہاں سے دو نمبر پہ جو پلگ گئے وہ ہی صحیح کام کر رہا ہے اب موبائل پر صحیح نظر آئے یا نہ آئے لیکن یہاں پر ہمیں ویسے یہ دیکھیں یہ دو نمبر پہلے نمبر کو آپ دیکھیں وہ مس کر کے دے رہے ہیں دوسرے نمبر پر زیادہ وہ کر رہے ہیں تو اس طرح ہم پرابر پلگ چیک کر سکتے ہیں کہ پرابر پلگ میں اگر تھوڑا سی بھی مسئلہ ہوگا ہم وہ اس مشین پہ ٹیسٹر پہ ہم چیک کر سکیں تو پرک شام میں کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ٹول رکھیں اور ہر ایک چیز کو ایک ٹول سے پرابر طریقے سے چیک کریں یہ میرا شوق بھی ہے اور یہ میری ضرورت بھی ہے تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو بناوں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس تک کے لئے اجازت اور کے لئے اللہ حافظ